نومان جی ماما بیٹا یہ شکور ہیں سلام علیکم اسے میں نے گھر کی اور خاص طور سے تمہارے کام کے لیے رکھا ہے کیوں ماما سلمہ ہے نا سلمہ کو میں نے ہٹا دیا ہے سلمہ کو لکھال دیا لیکن ماما وہ ہمارے گھر کی پرانی ملاسمہ ہے ارے بیٹا پرانی تو تھی لیکن اتنی کام چور ہو گئی تھی کہ کوئی حد نہیں ذرا کام میں دل نہیں لگتا تھا بس اسی لیے میں نے اس کو نکال دیا لگتا ہے آہستہ آہستہ سبھی یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں شکور دیکھو صاحب اگر لون میں بیٹھیں تو ان کے لیے چائے بانا دو یہ اچھا دیکھنو اب اپنا آپ کو ہاں آپ دیکھنو ملی کیا کیا ہے اتنا over make up ملیہ میں سو over نہیں جا رہی اجیب سا کر دیا تم نے کس نے کہا ہے آپ کو over لگ رہے ہیں اتنی اچھی تو لگ رہی ہیں آپ آپ نے کبھی make up کیا نہیں نا اس وجہ سے آپ کو over لگ رہے ہیں اور آپ بھی آپ کی پرموشن کا ڈینار ہے تو کچھ تو فیل کرے نا اور یہ جوڑا بھی اتنا اچھا لگ رہی ہے بلا وجہ یہ آپ نکھے کر رہی تھی اچھا اچھا وہ بات ہی کٹی رہو گی جاکے تیارہ بھی ہو گی وہ فاہد کی ایک ایمپورٹن میٹنگ ہے تو ہو سکتا ہے ہم لوگ نہ جا سکیں کیا؟ مطلب میں اکیلی جا رہوں دنر پہ؟ ہرے بات تم تیار نہیں ہوگا ابھی تک ہاں لوگ ویٹ کر رہے ہوں گے میں اور ملیہ نہیں جا رہے آپ چاہیں کیوں نہیں جا رہے جب پروگرام سب کے ساتھ بنایا ہے تو تم لوگ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اور مہناس کو اکیلے جانا چھے اکیلے؟ نہیں فاد مہناس سمجھے گی میں نے سب کچھ پلان کیا اچھا نہیں لگے گا تو آپ کس فاد کی ٹینچن لے رہے ہیں آپ جا کے تو دیکھیں ہمت تو کرے؟ نہیں فہاد میں پھر سے مہناس کو ناراض نہیں کر سکتا بڑی مشکل سے اس نے مجھ پہ اعتبار کیا اعتبار پھر نہیں